بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الحمد للہ وکفا وسلاما على عباده اللذین اصلافا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القیامة من يسومهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحیم وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم بثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب باقام الصلاة إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ صدق الله العظيم میرے محترم دوستو میرے بھائیو یہ سورة العراف کی چار آیاتِ کریمہ ہیں آیت نمبر 166 سے آیت نمبر 170 تک ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی بدعنوانیوں کا ذکر فرمایا ان کی کچھ برائیوں کا تذکرہ کیا جو وہ کیا کرتے تھے جن میں وہ مبتلا تھے اور پھر ان بدعنوانیوں کی وجہ سے اللہ جل جلالهو کی جانب سے بنی اسرائیل پر جو طرح طرح کے تازیانیں برسے عذاب آئے اللہ تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا پہلی آیت آیت نمبر 166 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کے متعلق وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكْ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يُوْمِ الْقِيَابَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابُ کہ تمہارے رب نے انہیں باخبر کر دیا تھا ان کو بتلا دیا تھا کہ اگر تم اپنے کفر سے بد اعمالیوں سے شرارتوں سے باز نہ آئے تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی تم پر وقفے وقفے سے ایسے ظالم حکمران مسلط فرمائیں گے جو تمہیں طرح طرح کی عذیتیں دیں گے عذاب دیں گے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے تورات میں اس سے باخبر کر دیا اور نبیوں کی زبانی اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ انسان بن کر زندگی گزارو اللہ کے فرمان بردار بنو اور جن بد عنوانیوں میں گناہوں میں تم مبتلا ہو عہد شکنی کرنا اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑ دینا اور عمر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والوں کا قتل عام کرنا کہ جو تمہیں دین کی طرف بولاتا ہے گناہ سے روکتا ہے تم ان کی جان کے در پہ ہو جاتے ہو اور تحمتیں لگاتے ہو قتل ناحق کرتے ہو اور اس پر فخر بھی کرتے ہو یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے گناہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے میں بھی ان کا تذکرہ فرمایا اور قرآن کریم کے کئی دوسری صورتوں میں کئی دوسرے پاروں میں بھی اس کا ذکر فرمایا بھی بما نقضیم ميثاقهم وکفرهم بآیات اللہ وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفر فلا یؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مرجم بهتانا عظیما وقولهم انا قتلنا المسیح عیسى بن مريم رسول اللہ کہ ان کے اللہ نے گناہ ذکر فرمائے ان کی شرارتیں کیا ہیں معاسی کیا ہیں ایک تو یہ اللہ سے عاہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں فَبِمَا نَقضِهِمِّي ثَاقَهُم لوگوں سے عاہد و پیمان کر کے پھر اس کو توڑ دیتے ہیں وعدے کرتے ہیں عاہد کرتے ہیں معاہدے کرتے ہیں پھر آنے والے حالات میں دو پیسے کا فائدہ ہو معاہدہ توڑنے میں تو ایک منٹ لگاتے ہیں دو پیسوں کے لئے معاہدہ توڑ دیتے ہیں معاہدہ توڑ دیتے ہیں زبان کا ان کے ہاں کوئی پاس نہیں ہے کوئی خیال نہیں ہے وَقُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ جو حکم اللہ کا حکم ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے خواہش کے خلاف ہوتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغِيْرِ حَقْ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ جب کوئی ان کو نصیحت کرتا ہے روک ٹوک کرتا ہے اور دینِ حق ان کے سامنے پیش کرتا ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل حق پروف ہیں تمہاری بات کتنی ہی صحیح ہو ہمارے دل میں نہیں جائے گی تم جتنی مرضی تقریریں کر لو جتنی مرضی نصیحتیں کر لو تم ہم تمہاری باتوں سے اثر لینے والے نہیں ہیں یہ ان کے گناہ کر کے اس پر فخر کرنا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حق پروف نہیں بل طبع اللہ علیہ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی اور پھر یہ تحمتیں لگاتے ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو قتل کیا ہم نے ان کو سولی پہ چڑھایا فخر کہتے ہیں حالانکہ وما قتلو وما صلبو نہ قتل کیا نہ سولی دی اللہ نے ان کو اپنے پاس آسمانوں پر اٹھا لیا ان کی شکل ان کی شبیح اللہ نے کسی اور پر ڈال دی اسی کو انہوں نے سولی پہ چڑھایا اسی کو انہوں نے قتل کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے شر سے بال بال محفوظ فرمایا اور اس کے علاوہ بھی ان کے گناہوں کی ایک طویل داستان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پارے کے دوسرے اور تیسرے پاؤں میں تفصیل کے ساتھ ہمیں سنائی ہے اور قرآن کریم کے دوسرے مختلف مواقع میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو ان کی ان بد اعمالیوں کے پیش نظر نبیوں کی زبانی اللہ نے اپنا پیغام ان تک پہنچوایا اور ان سے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ اے بني اسرائیل وہ وقتیات کرو جب تمہ حضور کو مخاطب ہے اے ہمارے حبیب جب تیرے رب نے ان کو یہ پیغام پہنچوایا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِم اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابُ کہ اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے بدماشیوں سے باز نہ آئے عہد شکنی سے باز نہ آئے اللہ کی آیات کا انکار کرنے سے باز نہ آئے قتل ناحق سے تم باز نہ آئے تو اللہ تعالی دن دو دن مہینہ سال نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے وقفے وقفے سے ایسے جابر ظالم حکمران تم پر مسلط فرمائیں گے جو تمہیں بدترین قسم کی سزائیں دیں گے عذیتیں دیں گے اور تم ان کے زیر تسلط گھٹ گھٹ کر جیوگے اور جینا تمہارے لئے مشکل ہو جائے گا اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا وہ عذاب اس پاداش میں آئے گا اس سبب سے آئے گا کہ تم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اللہ کی احکامات کا انکار کیا دین حق کو چھوڑ رہے گا اور مغلوب یہ اب جا جا ان کی سلطنت قائم ہوئی ہے اور نہ جانے کب تک قائم رہتی ہے ورنہ انیس سو یہ پچھلی صدی سے پہلے تک ہمیشہ محکوم رہے اب جا کر ان کو سلطنت ملی ورنہ یہ ہزاروں سال دربدر رہے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے رہے اور یہ جو حالت ان کو ملی ہے یہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے آگے آیت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَانَاتِ وَالْسَيِّعَاتِ ہم ان کی زندگی میں اچھے بورے حالات لاکر انہیں آزمائیں گے بورے حالات زیادہ تر رہیں گے کبھی کبھی اچھے حالات آئیں گے اور اس لیے آئیں گے کہ اللہ کے انعام انعامات کا شکر ادا کریں اور اللہ کے دین کی طرف واپس آئیں اپنے محسن کو سمجھیں کہ کیسے اللہ نے ان پر احسان کیا یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے پستی کی زندگی گزار رہے تھے اللہ نے ان کو پستی سے نکالا جیلوں سے نکالا محکومیت سے نکالا مغلوبیت سے نکالا اللہ کے اس انعام کا ان کو بھی بدلہ دینا چاہیے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حقیقی انسان بن کر زندگی گزار تو ان کی مجموعی تاریخ میں اکثر تاریخ ان کی یہی ہے کہ یہ محکوم بن کر رہے مغلوب بن کر رہے اور پس کر رہے اور ہر حکمران نے ان کو اپنے شکنجے میں کس کے رکھا اور یہ جزیہ دیتے رہے ٹیکس دیتے رہے تعوان دیتے رہے یوں انہوں نے زندگی گزاری اب تھوڑے ان کے حالات اچھے ہوئے وہ بھی قرآن کے خلاف نے یہ قرآن نے کہا کبھی اچھے حالات بھی لائیں گے اور یہ اس لئے ہوگا شاید اچھے حالات کو دیکھ کر تم اللہ کا شکر ادا کرو تو فرمایا اللہ نے انہیں بتا دیا قیامہ تک وقفے وقفے سے حکمران آتے رہیں گے جو انہیں طرح طرح کے عذاب دیں گے فرمایا ان مختلف ظالم حکمرانوں کے ظلم و ستم اور عذاب سے اگر انہوں نے سبق حاصل نہ کیا اور اپنی شرارتوں پر مسر رہے محکوم بن کر بھی مسر رہے شرارتوں پر مسر رہے تو پھر ایک اور دن آنے والے اللہ خود اپنا عذاب لے کر آئے گا قیامت کا دن اللہ خود آ رہے پھر اللہ خود عذاب دے گا اور ان ربک لسریع العقاب تمہارا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے و انہو لغفور الرحیم اور مان جاؤ اس کے اس کے سامنے جھک جاؤ تو پھر وہ زبردست معاف کرنے والا بھی ہے اور زبردست اپنی رحمتوں کی بارش کرنے والا بھی ہے آئے فرمایا و قطعناهم فی الارض اممہ فرمایا ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا طبقات میں تقسیم کر دیا اور قبائل میں ان کو تقسیم کر دیا خاندانوں میں ان کو تقسیم کر کے دنیا میں پھیلا دیا منہم الصالحون ان میں کچھ اچھے بھی ہیں و منہم دون ذالک اور بہت سے بورے ہیں کچھ اچھے بھی ہیں باقی بورے ہیں وبلوناهم بالحسانات والسیعات لعلہم یرجعون انہیں دین حق کی طرف واپس لانے کے لیے ہم کبھی ان کو اچھے حالات لا کر آزمائیں گے اور کبھی برے حالات کے ذریعے سے آزمائیں گے کبھی خوشحالی آسل ہوگی کبھی بدحالی آسل ہوگی خوشحالی جیسا کہ آج کل ان کی خوشحالی حسانات چل رہے ہیں اچھی زندگی خوشحالی خوش و خرم زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کس بات کی آزمائش ہے لعلہم یرجعون کہ پچھلے دو ہزار سال میں ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے اس سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا تو اب اللہ نے اچھے حالات دے دیے شاید ان اچھے حالات کی وجہ سے اللہ کے احسان کو سمجھیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں آگے فرمایا فَخُلْفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفَ پھر ان کے بات ان کے بات بنی اسرائیل کے پہلے طبقے کے بات پہلا طبقہ کونسا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بات تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہ ان کا پہلا طبقہ اس طبقے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جو آگے نسل چلی وہ بھی نائہل بدکار خلف برے جانشین ان کی آگے اولادوں میں بھی برائی سرائت کر گئی جیسے ان کے آباؤ اجداد برے تھے آگے ان کی نسل بھی بروں کی چلی فخلف من بعدهم خلف خلف کہتے ہیں برے جانشین کو کہ آگے ان کے بعد ان کی جو اولاد آئی وہ اپنے پیلوں کے برے جانشین بنے وریث کتاب 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 ان کے ہاتھ میں آگئی کتاب کے وہ وارث بنے تورات اللہ نے ان تک بھی تورات پہنچ آئی تو وہ کیا کر تھے ان کے جانشینوں میں جو ان کے یہودی علماء تھے اللہ ان کا حال سنا رہے ہیں جن کے ہاتھوں میں تورات تھی تورات کے بڑے عالم تھے تو وہ کیسے زندگی گزارتے تھے فرمائے کہ اس حقیر دنیا کا حقیر زلیل دنیا کا سازو سامان لے لیتے تھے اور بدلے میں اگلا آدمی جو چاہتا اس کو فتوہ دے دیتے تھے کوئی جس سے فتوہ لینے آتا ان کو رشوت دے دو پیسہ دے دو جیب گرم کر دو جو چاہو فتوہ لے لو حلال کا چاہیو حلال کا لے لو حرام کا فتوہ چاہیو حرام کا لے لو اور اگلے بھی ایسے اندھے کہ اس فتوے کو قرآن کے ساتھ تورات کے ساتھ ملا کر دیکھتے نہیں تھے نقل مطابق اصل ہے یا نہیں دیکھنا چاہیے نا کہ نقل اصل کے مطابق ہے یا نہیں تو چک کیا جاتے فتوہ انہوں کو مل گیا حلال ہے اور وہ آئے جی یہ لے لیں اور حلال کا فتوہ چاہیے انہوں نے حلال کا فتوہ لکھ دیا اور آگے وہ تورات کا حوالہ نہیں دے رہا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے حضرت صاحب نے یوں فرما تو اس لئے اللہ نے عزل سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہدایت کے دو سلسلے جاری فرمائے کتاب اللہ رجال اللہ اللہ کی کتاب اللہ کے بندے اللہ کے بندے جو بات کہیں اس کو قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھو حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھو اندھی تقلید نہیں اگر کہیں کوئی بات قرآن کے خلاف معلوم ہو رہی ہے تو بسد عدب احترام مفتی صاحب سے عرض کرو حضرت آپ نے یہ فتوہ دیا ہے اور حدیث میں تو یوں آرہا ہے آپ نے یہ فتوہ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں تو یہ آرہا وہ بھی انسان ہے ہو سکتے اس سے غلطی ہو گئی ہو بسد عدب احترام اس کو متنبع کرو نہ یہ کہ غلطی واضح ہو گئی پتہ چل گیا فتوہ مفتی صاحب سے غلط صادر ہو گیا ہے وہ انسان خطہ ہو گئی ہے اور غلطی واضح ہو گئی ہے بجائے اس غلطی کی اصلاح کرنے کے یہ سوچ کر یہ فتوہ میری خواہش کے عین مطابق ہے لہذا میں تو اسی پر عمل کروں گا چونکہ مفتی صاحب نے یہ فتوہ دیا ہے یہ غلط ہے تو اللہ نے بنی اسرائیل کا حال بیان فرمایا ان کے علماء کہ وہ رشوت خور تھے رشوت لینے والے تھے پیسے لے کر سامنے والا جیسا چاہتا ان سے فتوہ لے لے تھا اور رشوت لے کر غلط فتوے سادر کر کے اوپر سے کیا کہتے وَيَقُولون یہ کہتے سَيُغْفَرُوا لَنَا اللہ معاف کر دے گا اللہ معاف کر دے گا سَيُغْفَرُوا لَنَا اللہ معاف کر دے گا حالانکہ بغیر توبہ کے اللہ معاف نہیں فرماتے اللہ یہ کہ اللہ کا فضل ہو جائے معافی کے لئے اللہ نے قانون بیان کیا کہ توبہ کرو اور توبہ کی شرط یہ ہے آگے گناہ نہ کرنے کا عظم جب توبہ کر رہے ہیں اس وقت پخت عظم ہو کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا یہ سچی توبہ ہے پھر بعد میں اگر گناہ ہو جائے دوبارہ توبہ کرو تو یہ گناہ کرتے رشوت لیتے اور اپنی اس غلطی پر اظہار ندامت کیے بغیر توبہ کیے بغیر رشوت لیتے جیب گرم کرتے ساتھ میں کہتے اللہ معاف کر دے گا اور یہ کہتے ہوئے آگے توبہ بھی ان کی یہ الفاظ بھی اتنے کچھ ہوتے تھے دو منٹ کے بعد ایسی رشوت دوبارہ ان کے پاس آ جائے تو پھر وہ لے لیں گے انکار نہیں ہے یعنی یہ لفظ کہتے ہوئے کہ اللہ معاف کرے گا یہ نیت نہیں ہے کہ آئندہ ہم رشوت نہیں لیں گے ابھی لیے رشوت اور اللہ معاف کرے گا دو منٹ کے بعد دوبارہ رشوت ملی آئے پھر لے لیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تورات میں اللہ نے ان سے پختہ عہد نہیں لیا تھا کہ یہ اللہ کے متعلق ہمیشہ حق بات کہیں گے غلط باتوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کریں گے جب اللہ نے یہ عہد لیا تھا پھر کیوں جان بوچ کر غلط فتوے دیتے حلال کو حرام کرتے حرام کو حلال کرتے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں یہ اس عہد کے بھی خلاف ہے ان کے اپنے علم کے بھی خلاف ہے دیدہ دانستہ اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے جانت کرنی چاہیے حق بتانا چاہیے حق بتانے میں بے شک رشوت نہیں ملے گی لیکن آگے آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا آخرت میں تو بہت کچھ ملے گا حلال کو حرام کہیں حلال کہیں اور حرام کو حرام کہیں اللہ کے احکامات میں اپنی مرضی سے تبدیلی نہ کریں اس میں رشوت نہیں ملے گی مگر آگے ان کو خوب عجر و سواب ملے گا تو فرمایا آخرت ان کو بنانی چاہیے آخرت متقی لوگوں کے لیے بدر جہا بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں کہ اتنی موٹی سی بات بھی یہ لوگ نہیں سمجھتے ان میں عقل نہیں پھر فرمایا والذین یمسکون بالکتاب جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں مضبوطی سے تھامنے کا معنی ایک تو اس میں تبدیلی نہیں کرتے حلال رہتے حلال اور حرام حرام رہتے اللہ نے جس کو حلال کیا اس کو یہ حلال کہتے ہیں اللہ نے جس کو حرام کہا یہ بھی اس کو حرام کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کرتے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرتے ہیں جم کر عمل کرتے ہیں یہ معنی ہے کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا فرمایا والذین یمسکون بالکتاب جو لوگ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں وَاقام الصلاح اور نماز قائم کرتے ہیں دنیا میں اصلاح پسند لوگ ہیں اِنَّا لَا نُضِيعُ عَجْرُ المُصْلِحِينَ اصلاح کا کام کرنے والوں کا عجر ہم کبھی زائے نہیں ہونے دیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں زمین میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں کہ اس دھرتی پر نظام دنیا ویسے چلے جیسے اللہ چاہتے ہیں زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حکمرانی ہو جو یہ کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے عجر و ثواب کو زائے نہیں ہونے دیں گے تھر بنی اگلی آیت آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی ایک بنی اسرائیل کے ایک اور گناہ کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب موسی علی سلام کو تورات عطا فرمائی اور موسی علی سلام تورات لے کر آئے بنی اسرائیل کے سامنے تورات پیش کی انہوں نے تورات پڑھی اس میں کچھ سخت قسم کے احکامات تھے کچھ سخت قسم کے احکامات تھے تو انہوں نے کہا کہ اس پر تو ہم سے عمل نہیں ہوتا موسی علی سلام نے فرمایا اللہ کی کتاب ہے عمل تو کرنا پڑھے گئی اب چھٹکارہ نہیں ہے انہوں نے کہا ہمیں کیسے بتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ہم تو اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ خود ہم سے فرمائے کہ یہ کتاب میں نے نازل کیے اس پر عمل کر تو موسی علی سلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ بنی اسرائیل یہ کہہ رہے ہیں ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اللہ تعالیٰ خود ہم سے ہم کلام نہ ہو ہم سے یہ نہ کہے یہ تورات میں نے نازل کی اس پر عمل کرو تو یا اللہ آپ ہی ان سے کہہ دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے موسی علی سلام سے فرمایا کہہ موسی بنی اسرائیل میں سے ستر ان کے سرداروں کا انتخاب کرو اچھے لوگوں کا انتخاب کرو اور ان کو لے کر کوہ تور پر آ جاؤ میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ تورات میں نے نازل کیے اس پر عمل کرو پچھلی آیات میں اس کا ذکر گزرا ہے کہ حضرت موسی علی سلام نے بنی اسرائیل میں سے ستر سر بر آ وردہ افراد کا انتخاب کیا اور ان کو لے کر وہ کوہ تور پر گئے تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یہ تورات میں نے موسی علی سلام پر نازل کی ہے اور یہ میری کتاب ہے تورات ہے اس پر سختی سے عمل کرو اس کو لے لو اور عمل کرو تو بنی اسرائیل نے اس موقع پر پھر یہ کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ گستاخانہ مطالبہ تھا اللہ کی درب سے بجلی گری اور وہ ستر کے ستر ہلاک ہو گئے پھر موسی علی سلام نے دعا کی اللہ نے ان کو زندہ فرمایا تو اور ان کو سبق حاصل ہو گیا اللہ نے فرمایا جا کر اپنی قوم کو اطلاع کرو کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے اس پر عمل ہاں بھئی بتاؤ کیا ہوا تو یہاں بات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پہنچائی مگر اس میں بھی کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو رات میں نے نازل کیے اور اس پر عمل کرو اس ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے جتنا تم سے عمل ہو سکے کرنا جہاں عمل نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دینا جتنی ہمت و عمل کر لینا جہاں نہ کر سکو کوئی بات یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ کر گئی تو پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح ہم عمل کرنے کو تیار ہیں تو جو حکم ان کی مرضی کے مطابق ہو تو عمل کرتے جو حکم مرضی کے خلاف ہو تھا تو یہ کہتے اللہ نے ہمیں چھوڑ دیئے یہ بھی اسی چھوڑ میں یہ اللہ نے ہمیں استحسنہ دیئے یہ استحسنہ میں تو اس پر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا اللہ نے پھر کیا کیا فرمایا وَإِذْن نَتَقْنَ الْجَبَل فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّ وَظُنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُمْ بِهِمْ اللہ نے کیا کیا کوہِ تور کو اللہ نے جڑ سے اٹھایا پورے کوہِ تور کو پہاڑ کو اللہ نے جڑ سے یہاں ذکر ہے پہاڑ کو پہاڑ کون سا تھا سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَافَعْنَا فَوْقَكُمْ التور وہاں تور کا ذکر ہے پہاڑ کا نام مذکور ہے کوہِ تور کو تور کے پورے پہاڑ کو اللہ نے یوں جڑ سے اٹھایا اور اٹھا کر اللہ پاک اوپر لے گئے اور لاکر بنی اسرائیل ایک بڑے میدان میں تھے جو فرسخن فی فرسخ لمعی میں بھی تین میل چوڑائی میں بھی تین میل یہ ان کے بیچ میں تھے اللہ نے پہاڑ ان کے سر پر لاکھڑا کیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اوپر سائبان ہو اور ان کے اور پہاڑ کے درمیان صرف انسانی قد کے برابر فصلہ تھا وَضُنُّوا أَنَّهُمْ أَنَّهُوا وَاقِعُمْ بِهِمْ بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا تھا اب اگر ہم اس کتاب پر عمل کرنے کا اقرار نہیں کرتے عہد نہیں کرتے تو اللہ یہ پورا پہاڑ اٹھا کر ہمارے سروں پر گرا دیں گے اور ہم اس کے نیچے دب کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا ہو جائیں گے نشان عبرت بن جائیں گے تو جب یہ کیفیت پیدا ہوئی تو ایک ادم سارے بنی اسرائیل سجدے میں گر گئے سجدے میں گر گئے اور سجدے میں کیسے گیرے سجدے میں چونکہ خوف تھا خوف تھا کہ پہاڑ کہیں اوپر ہی نہ آ جائے تو بائیں آنکھ اور بائیں رخصار پر انہوں نے سجدہ کیا دائیں آنکھ سے اوپر پہاڑ دیکھتے رہے کہ کہیں اوپر سر پر ہی نہ آ جائے اس طرح انہوں نے سجدہ کیا اور اس سجدے کی حالت میں اللہ نے اوپر سے اعلان کروایا فرما خلوم آتیناکم بقوہ قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو لو یعنی ہر حکم پر پوری قوت کے ساتھ عمل کرو عمل کرتے ہو یا نہیں انہوں نے کہا جی عمل کرتے عمل کرتے فور اقرار کیا اور فرمایا وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعِلَّكُمْ تَتَّغُونَ اور اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے بار بار اس کا تذکرہ کیا کرو اس کو یاد کیا یاد رکھا کرو تاکہ تم گناہوں سے بچو تو انہوں نے اقرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں سے ہٹایا آج تک یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں بائیں آنکھ اور بائیں رخصار پر سجدہ کرتے ہیں دائیں آنکھ دائیں رخصار ان کا اوپر ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں چونکہ اس طرح ہم نے سجدہ کیا تھا تو اللہ کا عذاب ہم سے ٹلا تھا اس طرح ہم نے سجدہ کیا تھا تو اللہ کا عذاب ہم سے ٹلا تھا اگر ہم وہ سجدہ نہ کرتے تو آج ہماری کوئی نسل باقی نہ ہوتی ہمیشہ کے لئے ہم میٹ جاتے تو اس سجدہ نے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچایا تھا اس لئے آج تک وہ اپنی اسی یاد کو باقی رکھتے ہیں اسی طرح سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں کو بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر علی العظم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں طورات لے کر آ رہے ہیں نبی کی بات نہیں مان رہے نبی کی بات نہیں مان رہے اور کیسا اللہ نے سبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اور کیسا دل اور جگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کوئی عام آدمی مسلح ہو تھا کب کا اس قوم کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تا حیات اس سرکش قوم کے درمیان رہے حتیٰ کہ وادیتی میں جو چالیس سال اللہ نے ان پر عظام مسلط کیا چالیس برس وہ وہیں وادیتی میں رہے چالیس سال تک کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو ان پر حرام فرما دیا موسیٰ علیہ السلام وادیتی میں بھی ان کے ساتھ رہے اور وہیں ان کی وفات ہوئی وادیتی میں رہنا بنی اسرائیل کے لیے عذاب تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہاں رہنا آسان کر دیا تھا اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیا تھا پھر وفات کا جب وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ رب ادنینی من بیت المقدس یا اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب فرما دے تاکہ میرا آخری وقت ہے میری قبر وہیں بیت المقدس میں بنے سرزمین فلسطین میں بنے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سمیٹ دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب وہیں ان کی وفات ہوئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی آپ نے فرمایا اگر اس وقت میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں دکھا تھا کہ بیت المقدس کے قریب ایک سڑک ہے سڑک کے کنارے ایک سرخ ٹیلہ ہے اس ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے میں ہوتا وہاں تو تمہیں اشارہ کر کے بتا دیتا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے یہ احوال سنائے اور ان کی سرکشیوں پر اللہ کی طرف سے جو تحترہ ترہ کے عذاب آئے وہ اللہ نے ہمیں سنائے تاکہ ہم ایسی سرکش قوم کے نقش قدم پر نہ چلیں اہل ایمان اور صالحین شہداء کے نقش قدم پر چلیں جن پر اللہ کے انعامات ہر دور میں ہر زمانے میں نازل ہوتے رہے وہ کون ہیں اولائکہ الذین انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین یہ چار طبقات ہیں انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء صالحین ان کے نقش قدم پر چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے وآخر دعونا للحمدللہ رب العالمين اللہم لکا الحمد كما انتهله فصل على محمد كما انتهله وفعل بنا ما انتهله فإنك انتهل التقباب أهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار اللہم آرین الحقا حقا ورزقنا اتباعا وآرین الباطل باطل ورزقنا اجتنابا ربنا تقبل منا انکان تسمیع العليم وتبعالینا يا مولانا انکان تتواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحابه وآل بیته اجمعین برحمتك يا رحمة موسیقا